اور پانچوں وقتی نماز کے ساتھ ساتھ وہ تحجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن یقین جانئے میرے بھائیو اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جس کو دو ٹیم نہیں پڑھنا تو وہ جمعہ تک کی نماز سے محروم ہے اور جمعہ تک اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے اپنی اپنی قسمت ہے اپنی اپنی قسمت میرے بھائیو جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں یہ کسی بھی حال میں مات نہیں ہے گنجائش ہے ریائت ہے لیکن معاف نہیں ہے کنڈیشن میں تبدیلی آئے لیکن معاف نہیں ہے اگر پھڑے ہو گر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بائٹ کر پڑھو لیکن پڑھنا ہے بائٹ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیکن پڑھو لیکن پڑھنا ہے کربٹیں نہیں بدل پا رہے ہو ادھر ادھر نہیں ظالمات میں نے کسی پیل سے بان دیا ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے آپ کو نہ وضو بنانے دیا جا رہا ہے نہ غسل کرنے دیا جا رہا ہے نہ آپ کا چہرہ کبلے کی طرف ہے لیکن نماز اس حال میں بھی آپ کی ادھر مات نہیں ہے آپ کو بان دیا گیا ہے ازان کی آواز آ رہے ہیں آپ اس سے ایک بار کہیے کہ مجھے وضو بنانے کی اجازت دے دے اجازت دیتا ہے تو ٹھیک وضو بنا لیجئے اجازت نہیں دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو کے تمہیں نماز بانا ہے نیت کر لو اے اللہ اگر میرے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوتے تمہیں وضو ضرور بنا لیتا اس نیت پر بھی تمہیں وضو کا سواب ملے گا کیونکہ وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے وضو کا مکہ وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت سے ہی وضو کر لو آئے اللہ میں نے وضو کی نیت کر لی کیونکہ مجھے ظالم سے مان دیا وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے کبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے عورت کی طرف اتر کی طرف یا تکھن کی طرف آپ کا چہرہ ہے آپ اس سے کہیے کہ مجھے اس طرف قبلے کی طرف میرا چہرہ کر دو اگر اس نے کر دیا تو ٹھیک اگر نہیں کرنے میرا ہے تو کہی اللہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں لیکن تو تو ہر طرف ہے تیرا رخ تو ہر طرف ہے اے اللہ میں نے نیت کر لی کہ میں قبلے کی طرف رکھ کر کے نماغ پڑھ رہا ہوں اگرچہ مجھے قبلے کی طرف رکھ کر کے نماغ نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے اور آپ اسی حال میں میں نیت نہیں باندھا رہے ہیں امت باندیئے رکو نہیں کر پا رہے امت کیجئے سجدہ نہیں کر پا رہے امت کیجئے لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑھے گی زبان چلانا پڑھے گی سبحانہ اللہم و بحمد کا و تبارہ قسموں کا پڑھنا پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا پڑھے گا سبحان رب العظیم سبحان رب العالی لوگوں اس کنڈیشن میں بھی نماز آپ نہیں ہے کیسے تم اپنے نرم گرم بستروں پہ سونا گوارہ کر لیتے ہو موضوع کی آبات آتی ہے السلام خیرون من النوم اور تم اپنے بستروں پر آزان سننے کے بعد بھی اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنا گوارہ نہیں کرتے ہو یہاں ہاتھ پیر بندے ہیں نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے ظالموں نے تمہیں پان دیا ہے کرسی سے مان دیا چٹائی میں لپیٹ دیا آزان کا وقت ہو گیا خزو نہیں پرانے دیا جارا تو بغیر وضو کے نماز پڑھو قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جارا تو بغیر قبلے کی طرف چہرہ کرو ہاتھ پیر نہیں چلانے دیا جارا تو زمان کے اسے الفاظ نکال کر نماز پڑھو اشارے پڑھو لیکن پرنا اس حال میں بھی ہے کنڈیشن میں نہیں ہے کنڈیشن میں فضل دی جازت دی ہے لیکن نماز مام نہیں ہے یہاں جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو ملہ مولوی چلاتے رہتے اللہ پہتر جانے مریں گے زندہ رہیں گے تب دیکھا جائے گا جنب ہے بھی نہیں ہے اس حال میں نماز معاف رہی ہے میرے بھائی اور سوچو کسی نے ہمیں اریسٹ کر لیا گرفتار کر لیا کشٹی میں لے لیا ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی بان دیا ریماؤٹ میں لے لیا نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے پرسی پر بٹھا کے رسی سے بان دیا ازان کا ٹائم ہو گیا ہمیں معلوم ازان کا ٹائم ہے اب وضو بھی نہیں بنانے دیا جا رہا ہے گسل بھی نہیں کر لے دیا جا رہا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا نیت کر لیجی اللہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں زبان سے نہیں دل میں اللہ اگر ہاتھ پر کھلے ہوتے تو میں وضو بناتا لیکن ہاتھ پر نہیں کھلے یہی سے آپ نماز شروع کر دیجئے فرض پر رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشد واللہ الہ الا اللہ آپ کے قامت کہیے اور وہیں پر شروع کر دیجئے اللہ اکبر ہاتھ اٹھیں گے نہیں ہاتھ پر تو بندے ہوئے کہہ دیجئے اللہ اکبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کوئی اتنا مارا تھا بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوڑ گئے جب نماز کا وقت ہوا تونوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑی تھی اللہ اکبر نہ ہاتھ کانوں تک اڑ رہے ہیں نہ ہاتھ سینے پر بند رہے ہیں ایسے انہوں نے نماز پڑی اللہ اکبر آج بھی مکہ میں چلے جاؤ آج بھی سعودیہ میں چلے جاؤ امام مالک کے ماننے والے آج بھی آپ کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے انہوں نے مجبوری میں نماز ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑی آپ دیکھیں گے بینہ کسی مجبوری کے آج چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں جب مارا ہی اتنا ہے کہ ہاتھ پڑھی نہیں رہے ہیں تونوں نے بغیر ہاتھ اٹھائے اور سینے پر باندے ہاتھ لٹکائے لٹکائے نماز پڑھی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کنڈیشن تو بدلی جا سکتی ہے لیکن نماز معاف نہیں یہاں تک کہ صحابہ اکرام جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے دو قومیں دو فوجیں ہو جایا کرتی تھی ایک کافروں کا مقابلہ کرتی تھی اور دوسری فوج جلدی سے دو رقات نماز پڑھ لیا کرتی تھی جب یہ قوم نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو دوسری قوم جلدی سے جنگ کو سبھال لیتی تھی اور نماز پڑھنے والے لوگ جلدی سے جنگ کو سبھال لیتے تھے اور جو لوگ پہلے سے جنگ کو سبھالے ہوئے تھے وہ جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے خور کرو جنگ ہو رہی ہو کافروں سے لڑ رہے ہو اور ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز یہاں پر بھی پڑھنا پڑتی ہے نماز ایدھر بھی ماب نہیں ہے غور کیجئے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ پیر برس رہن تنواریں چل رہی ہیں ہمارا جنگ میں لڑنا ضروری ہے ایسے موقع پر بھی دو گروہ رہیں گے ایک گروہ نماز پڑھے گا دوسرا گروہ جنگ لڑے گا نماز پڑھنے والا جب نماز سے پارک ہوگا تو لڑائی لڑے گا اور جو لڑائی لڑے گئے وہ اب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور ہلکی ہلکی صورتیں ہلکی ہلکی دو رقاتیں پڑھیں گے زہر کی اثر کی مغرب کی پوری تین پڑھیں گے اور عیشہ کی پوری عیشہ کی دو رقات پڑھیں گے سفر میں اور جہاد کی جنگ کے موقع پر نماز جو چار رقات کا لی ہے وہ دو رقات ہو جاتی ہے میرے بھائیو نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے حضرت عمر فاروق کو جب ابو لولو نے فروز میں جب پیر مارا تو ان کا پیڑ پھٹ گیا تھا نماز کی حالت میں جب ان کو بے ہوش ہو گئے جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی لیکن خون پیڑ سے اتنا نکل گیا کی کھانا کھلایا جا رہا تھا تو ان کے پیڑ سے باہر آ جاتا تھا دودھ پلایا جاتا تھا مو سے تو پیڑ سے باہر نکل جاتا تھا کسی نے کہا میر الممینین اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے فرمایا نماز کی بھی حال میں معاف نہیں ہے میرا پیڑ پھٹ گیا پانی بھی مو سے پیتا ہوں تو پیڑ سے باہر نکل جاتا ہے لیکن نماز اس حال میں بھی مجھے پڑھنا پیس لیے پڑھنے فرمایا اگر کوئی دوسرا آدمی اس حال میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہوگا فرمایا لیمن تر لا حضف الاسلامی لیمن برک السلام اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں باہر میں ہوش میں ہو اس حال میں اگر ہے اور ہوش میں ہے تو نماز اس کو اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گا اگر اس حال میں ہوش ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے پیڑ پھڑ جائے کھانا پانی پیڑ سے نکل رہا ہے اور ہوش میں نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس حال میں نماز نہیں پڑھتا تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں حالت کے تندرستی میں ہٹا کھٹا موٹا ہونے کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کا اسلام میں کتنا ہستا ہو رحمت دلیل عالمین کی رحمت دیکھو پچاس سے چالیس کروائی چالیس سے تیس تیس سے بیس بیس سے دس دس سے پاک پاک کہا اب مجھے شرم آپ یہ بار بار جانے میں جاؤ لیکن بار بار گئے کیوں گئے میری امت نہیں پڑھ پائے گی اس لئے بار بار یہ رحمت نہیں کہا ہے قرآن قرآن پر آئے تو کتنا بار پڑھا جائے حریصہ نالیکم بالمومنی مومنوں کے لئے بڑا مہرمان یہ مہرمانی نہیں یہ دور کیا ہے ذرا غور کرو ایک صحابی تیر تیروں کا ایک بندل بنایا پندرہ بیس تیر کے کھٹا کر کے گھڑری بنائی اور تیر میں آپ نے دیکھا ہوگا آگے کا حصہ نوکدار ہوتا ہے نوکدار جب وہ چھوڑتے ہیں تو وہی نوک کسی کو لگتی ہے جہاں مارنا ہوتا ہے تو نوک کا حصہ اور ایسے لٹکاتے ہوئے جا رہے تھے ایک ہاتھ میں تیر اور وہ چل رہے تھے وضو بنا کر اسی حال میں محمد میں داخل ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا تیر کا حصہ نوک والا حصہ آگے اور یہ صحابی ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے رحمت اللہ لبیر کر رہے تھے آپ نے کہا آئے صحابی آپ نے کہا اس شخص سے جو تیر لے کے چل رہا تھا آپ نے کہا تیر کے سیرو کو اپنی مٹھی سے مضموطی سے پکڑو تیر کے سیرو کو مضموطی سے پکڑو کہی لا تختشو مسلمن کہیں کسی تیر کی نوک سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے رحمت دیکھئے نبی کرم کی آپ نے دیکھا صحابی تیر لے کے جا رہے ہیں ادھر مسجد میں اور بھی صحابہ جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آگے والا تیر کی نوک کسی دوسرے صحابی کے چھپ جائے کیا کہتے ہیں کہ تیر کے آگے والے حصے کو پکڑو مضموطی سے اور ہاتھ نہ پھلاؤ کئی لا تختشو مسلمن تمہارے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان صحابی کو لگر اس کو زخمی نہ کر دے امام کائنات کی نظر کتنی تیز ہے آپ صحابی کے تیروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ تیر چھپ نہ جائے سچ کا عزیز معارض کانٹا تمہارے چھپتا ہے درد محمد محسوس کر رہے ہیں